امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کلیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں آپ کا بہت بہت شکریہ نمبر آٹھ کبھی میں کبھی تم جب دو خوبصورت لوگ ملتے ہیں تو کبھی میں کبھی تم جیسے اجائی بات وجود میں آتے ہیں پاد مصطفیٰ ایک دہائی کے بعد ٹیلی وی ان سکرین پر جلوہ گر ہوں گے وہ بھی میرے ہمسفر اور مجھے پیار ہوا تھا جیسے سپر ہیٹ پروجیکٹ سے سیدھی لڑکی کے ساتھ یعنی ببلی ہانیا عمر دوہزار چوبیس کے سب سے زیادہ انٹیسپیٹڈ ٹیلی وی ان پروجیکٹ کی پہلی چلک اسے تھوڑا سا اداس بناتی ہے جس میں ہانیا اور فہد کے کردار ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی موٹی اور پتلی زندگی کو یکجہ کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں اس کے بعد ہانیا عمر کا کردار شجینہ ہے جو ایک کتابی شخصیت ہے جو دین براؤن کی کتاب کو پڑھتی ہے سوتی ہے جلدی اڑتی ہے نماز پڑھتی ہے اور ہر روز ایک شڑول کے مطابق چلتی ہے مصطفیٰ کے طور پر فہد مصطفیٰ کا کردار ایک ہم اثر گیمر لڑکے کا ہے جو نوڈل سے بھرے پیالے بناتا ہے موٹر سائیکل چلاتا ہے دھوپ میں انڈے فرائی کرتا ہے اور ہر وقت ایک ہی جگہ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا اس ٹرامے کو اے آر وائی ڈیجٹل پر نشر کیا گیا نمبر ساتھ جان نسار نوشیروہ غزنوی ایک امیر نوجوان اپنے بھائی کی موت کے بعد اپنی زندگی میں ایک اہم لمحے کا سامنا کرتا ہے یہ ثانیہہ نوشیروہ غزنوی پر متعدد زمیداریوں کا بول ڈالتا ہے جنہیں وہ ہچکی چاہتے ہوئے قبول کرتا ہے صرف بات میں انہیں نقصان دے ثابت ہوتا ہے تہم دعا سے ملاقات کے بعد اس کی زندگی ایک تبدیلی کا مور لیتی ہے اسے پہلی نظر میں اس سے محبت ہو جاتی ہے لیکن یہ اسے اپنی زمیداریوں کے ساتھ ایک نازک مور پر کھڑا کر دیتا ہے دعا ایک آجیز پسے منظر کی ایک خوبصورت لڑکی اس کے والدین نے اس کی دو بہنوں کے ساتھ اسے پالا ہے اپنی بے گناہی کے باوجود قسمت نے نوشیروہ غزنوی کا سامنا کرنے سے پہلے دعا کو بدقسمتی کے ایک سلسلے کا نشانہ بنیا تہم ان کی ملاقات ان کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتی ہے اس ٹرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا نمبر چھے زرد پتوں کا بند سماجی اصولوں کے خلاف خواب دیکھنے اور ہمت کرنے کے لیے لچک اور انحراف کی سوچ کو بھڑکانے والی کہانی جیسا کہ مینو کا راستہ چیلنجی سے بھرا ہوا ہے اس کے اپنے خاندان سے اُبھرتے ہوئے وہ مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ایک بڑے مقصد کے لیے اپنے ازائم کو آگے بڑھانے کے لیے ایک جورت مندانہ سفر کا آغاز کرتی ہے روایت کی طرف سے تعمیر کی جانے والی رکاوٹوں سے بے خوف وہ تبدیلی کے نشان کے طور پر اُبھرتی ہے جس نے نہ صرف خود کو بلکہ اپنی کمیونٹی کی لا تعداد دیگر لڑکیوں کو بھی ایک روشن مستقبل کے خواب دیکھنے اور جد و جہد کرنے کی ترغیب دی ہے اس رامے کو مصطفیٰ فریدی نے لکھا ہے سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ دوریت پرڈکشنز نے اس رامے کو پرڈیوز کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسک میں سنجل علی اور حمزہ سحیل شامل ہے اس رامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا نمبر پانچ نور جہان ایک قریبی رشتے دار خاندان کے رشتے کا تجربہ ریگل اور کمنڈنگ نور جہان سے ہوتا ہے جس کی با اختیار موجودگی گیر متوقع چیلنجز لاتی ہے اور ان کی تقدیر کو تشکیل دیتی ہے سبا حمید باہیسیت نور جہان تین بیٹوں کی ماں ہے ایک جاریحانہ اور غالب شخصیت کے ساتھ وہ ایک آلہ طبقے کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور اپنے بیٹوں کی زندگی کے لیے ہر چیز کی منصوبہ بندی کرتی ہے قبرہ خان بطور نور بانو محتار شاہ کی بیٹی ہے بیرون ملک سے تعلیمی ڈگری کے ساتھ نور بانو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مراد کی طرف راغب کرتی ہے اور آخر کار اس سے محبت کرتی ہے علی رضا بطور مراد نور جہان کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ فرما برداری کے ساتھ اپنی ماں کی ہدایات پر عمل کرتا ہے اور اس کے زیرے اثر نور بانو کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اس ٹرامے کو ایئر وائی ڈیجٹل پر نشر کیا گیا نمبر چار کفارہ ستارہ ایک زندہ دل یتیم اپنے بھائی خالہ اور چچا کے ساتھ رہتی ہے اپنی خالہ کے خراب سلوک کے باوجود زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی محسوس کرتی ہے اس کی خالہ اسے اپنے اردگید رکھتی ہے کیونکہ اس کا خاندان کی جائداد میں حصہ ہے ایک امیر تاجر کے بیٹے سالار کو فوٹوگرافی کا شوق ہے جس کی وجہ سے وہ اکثر اپنے خاندان کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنتے ہیں خالص دل کے ساتھ سالار اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے جانا جاتا ہے اپنی کزن کی شادی میں ستارہ غلط طور پر سالار کو فوٹوگرافر سمجھتی ہے ستارہ کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوتے ہیں یہ دیکھ کر سالار اس کے لیے نرم گوشہ پیدا کرتے ہیں تاہم ایک سازش کی وجہ سے ان کی قربت پر اعتراضات اڑتے ہیں سالار ایک بار پھر اس معاملے سے گریز کرتے ہیں اور ستارہ کو اس کی اپنے خاندان کے شکوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس ٹرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا نمبر تین رد رد ایک ڈرامائی کہانی ہے جو تین کرداروں کے گرد کھونتی ہے جو ایک دوسرے کو چاہتے ہیں لیکن قسمت راستے میں آتی رہتی ہے شہریار منور بطور سالار ایک بھر پور پسے منظر سے تعلق رکھتا ہے تہم وہ اپنی سوتیلی ماں اور بھائی کی وجہ سے پسماندہ زندگی گزار رہا ہے حبا بخاری باہیسیت ایمان ایک پڑی لکھی مہنتی لڑکی ہے جو بہت ذمہ دار ہے اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کی کوشش کر رہی ہے ارسلان نصیر باہیسیت زین ایک اچھی طرح سے آباد آدمی ہے بیرون ملک کام کرتا ہے اور اس کا خاندان اس کی شادی کرنے کے لیے تیار ہے زین اور ایمان ایک دوسرے سے شادی کرنے والے تھے لیکن کچھ اس کی میں انہیں الیدگی کی طرف لے جاتی ہے اور زین ایمان سے گہری نفرت پیدا کرتا ہے اور بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے تہم ایمان اور سالار نے مشکل وقت میں ایک دوسرے سے شادی کی وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں جس کے نتیجے میں خوشگوار زندگی ہوتی ہے جلدی سے کسی نتیجے پر پہنچنے سے اکثر پچتاوہ ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ سچ کے سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے نمبر دو شدت اسرہ ایک خوبصورت اور پیاری نوجوان خاتون نے اپنے خاندان کی محبت اور دیکھ بال سے بھرپور زندگی گزاری اس کے برعکس سلطان ایک پرعظم اور کرشماتی کمال پرست اپنی خواہشات کو مسلسل حاصل کرنے کے لیے اپنی پریشان بچپن کے چیلنجز پر قابو پاتا ہے ان کی شخصیت کے شدید اختلافات کے باوجود اسرہ کو سلطان سے محبت ہو جاتی ہے تہم ان کی شادی کے بعد اسرہ کو احساس ہوا کہ سلطان وہ مثالی آدمی نہیں ہے جس کا اس نے تصور کیا تھا اسے خوش کرنے کے لیے وہ اپنی خواہشات کو قربان کر دیتی ہے اور ایک اہم تبدیلی سے گزرتی ہے یہ انکشاف ان کے درمیان مسائل کے ایک ناختم ہونے والے سلسلے کا محرک بن جاتا ہے ازدواجی زندگی کا سفر ایک پیچھیدہ بھول بھلیاں بن جاتا ہے کیونکہ اسرہ اور سلطان چیلنجز کو نیویگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر ایک دوسرے کو اپنی مرضی اور ترجیح کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے اس ٹرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا نمبر ایک بے رنگ بے رنگ اینی کی زندگی میں رونما ہونے والے زندگی کو بدل دینے والے واقعات کے گرد کھونتا ہے جیسے ہی وہ کسی کے جھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے اس کی زندگی تاریکی کے اتھا گڑے میں گر جاتی ہے محروض کے لیے ایک انکر ہونے کے باوجود جو اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے اینی اس بیماری سے بے خبر ہے جو اسے اہستہ اہستہ مار رہی ہے کیا وہ ایک ساتھ تقدیر کے راستے پر چلیں گے یا پردے کے پیچھے کوئی اور ہے اس ٹرامے کو سیمہ مناف نے لکھا ہے عرفان اسلم نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور گول بریج میڈیا پرڈکشنز نے اس ٹرامے کو پرڈیوز کیا ہے اس ٹرامے کی مرکزی کاسٹ میں سبا فیصل حارون شاہد زین افزد سکینہ خان اور آغا تلال شامل ہے اس ٹرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت کھولیں آپ کا بہت بہت شکریہ